موسیقی یاد رکھئے یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے جیسے اس سے پچھلے مطن میں بھی انہوں نے ماطن نے ایک سوال کا ایک اعتراض کا جواب دیا تھا اسی طرح یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے اسی کی طرح اس میں کیا اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے چوتھی شرط یہ ذکر کی کہ قیاس کی شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے بھئی ایک تو تھی تبدیلی فرہ کے حکم میں وہ تو تیسری شرط کے زمن میں بیان ہوا تھا کہ فرہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے قیاس کے اندر جیسا اصل کا حکم ہے بیعنی ہی اسی حکم کو فرہ کی طرح متعدی کرنا ہے اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے اور چوتھی شرط میں اصل کے حکم کی بات کی تھی کہ اصل کے حکم میں بھی خود جو اصل ہے اس کے حکم میں بھی قیاس کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے تو یہاں پر بھی وہی اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ آپ نے قیاس کیا اور اس قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں تبدیلی آ گئی حالانکہ آپ نے خود شرط ذکر کی تھی کہ قیاس کے اندر ضروری ہے کہ اصل کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہے کس طرح تبدیلی آئی کہتے ہیں بھئی حدیث میں آتا ہے فی خمس من العیبیلی شاتن پانچ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری واجب ہے اونٹوں کی زکاة کے بیان میں حدیث میں کیا آتا ہے پانچ اونٹ ہوں ان پر سال گزر جائے اور وہ چرنے والے ہوں سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہوں گھر پر ان کو چارہ لاکر نہ کھلایا جاتا ہو تو ان کے اندر ایک بھیڑ بکری ایک شات یعنی بھیڑ بکری ان میں واجب ہوگی تو حدیث سے تو اتنا پتہ لگا کہ صرف کیا واجب ہوگی بھیڑ بکری بھیڑ بکری ہی دینی پڑے گی لیکن آپ نے قیاس کیا اور علت اس کی نکالی کہ اس سے مقصد کیا ہے فقیر کے حاجت کو پورا کرنا اس کے لئے کیا ہوگا فقیر کے حاجت اور فقیر کے حاجت آپ نے کہا جس طرح بھیڑ بکری سے پوری ہوتی ہے اسی طرح اس بھیڑ بکری کی قیمت کے ذریعے بھی اس کی حاجت پوری ہو سکتی ہے تو لہٰذا آپ نے کہا کہ بھیڑ بکری ہی کا دینا واجب نہیں ہے اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں بھئی اس کی قیمت بھی فقیر کو دے سکتے ہیں تو حدیث میں تو صرف کس کا ذکر آیا تھا بھیڑ بکری ہی دینی پڑے گی لیکن آپ نے اپنے قیاس کی وجہ سے اس کو اس وہ مقید تھا یعنی صرف بھیڑ یا بکری ہی اسی کی صورتن دینی پڑے گی آپ نے اس کو عام کر دیا اور کیا کہا کہ اس کے ساہ اس کے بجائے اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اعتراض سمجھ میں آیا اور یہ تبدیلی اصل کے حکم میں آئی اور کس کی وجہ سے آئی آپ کے قیاس کی وجہ سے تو جواب اس کا دیں گے بھئی کہ بھئی یہاں جو تبدیلی آئی اور ہم نے کہا بیڑ بکری کے بجائے اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے دونوں صورتیں چھیک ہیں بیڑ بکری بھی دے سکتا ہے انہوں کی قیمت بھی دے سکتا ہے یہ دلالت نس کی وجہ سے یہ نس نے اس پر دلالت کی ہے بھئی یہ ہمارے قیاس کی وجہ سے حکم میں تبدیلی نہیں آئی بھئی جیسے یہی جواب جس طرح ہم نے پچھلی حدیث میں پچھلے اعتراج کا بھی یہی جواب تھا یہاں بھی یہی جواب ہے بھئی دیکھیں اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا سَقَتَ حَقُ الْفَقِيرِ فِي سُورَتِ اور ساقط ہوا فقیر کا حق فِي سُورَتِ سُورَت کے اندر یعنی سُورَتِ شَاط کے اندر حدیثیں تو کیا واجب ہوئی تھی شَاط ہی سُورَتًا ہی وہی دینی پڑے گی بھیڑیا بکری یعنی وہی فقیر کا حق ہے فقیر کا حق کیا ہے بھیڑیا بکری ہی ہے لیکن فقیر کا حق یہ حق سورت سے ساقط ہو گیا آپ نے ساقط کر دیا کس کی وجہ سے اپنے قیاس کی وجہ سے کہ سورَتًا یعنی بھیڑ بکری کو بیعینی ہی دینا ضروری نہیں بلکہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں تو جواب اب ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا سَقَتَ حَقُّ الْفَقِيرِ فِي سُورَتِ فقیر کا حق ساقط ہو گیا سورت کے احسنے سے جواب اس سوال آکرہ یہ جواب ہے ایک دوسرے سوال کا تقریر ہو تقریر اس کی یہ ہے کیا نَشَرَعَوْ جَبَ الشَّاطَ فِي زَقَاةِ السَّوَائِمِ کے شریعت نے واجب کیا ہے بھیڑ بکری کو فِي زَقَاةِ السَّوَائِمِ کس کے اندر؟ سوائم وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہوں بھئی ان کو جنگل کی طرف بھیڑ دیا لاتا ہے اور وہ پھر شام کو واپس آ جاتے ہیں اور ایک وہ جانور ہیں جن کو گھر پر چارہ لاکر کھلایا جاتا ہے تو اس کی بات نہیں اور اس سوائم کی بات ہو رہی ہے جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارے ہیں تقریر اس کی یہ ہے کہ شریعت نے ایک بھیڑ بکری کو واجب کیا ہے سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارنے والے جانوروں کی زکاة میں سوائم کے اندر شریعت نے ایک بھیڑ بکری واجب کیا ہے سوائم کی زکاة میں حیثو قال علیہ الصلاة والسلام اس حصہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فی خمس من العبل شاتن پانچ اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے وَأَنتُمْ عَلَّلْتُمْ سَلَحِيَّتَهَا لِلْفَقِيرِ اور آپ نے اس کی تعلیل کی کس کی سلاحیتہ اے سلاحیتہ شاتی لِلْفَقِيرِ کہ یہ بھیڑ بکری سلاحیت رکھتی ہے فقیر کے لئے کیا رکھتی ہے سلاحیت رکھتی ہے فقیر کے لئے یعنی اس سے وہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے یہ لے لے گا اس کو پکا کر کھا سکتا ہے زبا کر کے یا اس کو بیچ کر کیا کرے گا اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے گا لئے نکالی کہ یہ بھیڑ بکری سلاحیت رکھتی ہے فقیر کے لئے بِعَنَّهَ مَالٌ صَالِخٌ لِلْحَوَائِ جِ بَعِن سُورَتْ کہ یہ ایسا مال ہے جو سلاحیت رکھتا ہے حاجتوں کی یعنی حاجتوں کے پورا کرنے کی وَكُلُّ مَا كَانَكَدَالِكَ يَجُوزُ عَدَاؤُهُ اور ہر وہ چیز جو ایسی ہو اس کے ادا کرنا جائز ہے آپ نے علت یہ نکالی کہ بھیڑ بکری کیوں دے واجب کی گئی ہے کیونکہ اس کے لئے فقیر کی حاجتیں پوری ہوں گی معلوم ہوا ہر وہ چیز دے سکتے ہیں جس کے لئے فقیر کی حاجت پوری ہو فَيَجُوزُ عَدَاؤُهُ قِيمَتِ اَعِذَانَتُ لہٰذا اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے اِلَيْهِ اس فقیر کو فَأَبْتَلْتُمْ قَيْدَشَاتِ المفہومتی من النفس سریحن پس آپ نے باطل کر دیا شاعت کی قید کو وہ شاعت المفہومتی من النفس سریحن جو صراحتن نفس سے مفہوم ہو رہی تھی تو آپ نے بھیڑ بکری کی اس قید کو جو صراحتن نفس سے مفہوم ہو رہی تھی اس کو آپ نے باطل کر دیا فَأَجَابَتُ جَوَابْ دیئا مُسَنِّفِ بِأَنَّهُ اِنَّمَا سَقَتَ حَقُ الْفَقِيرِ فِي سُورَتِ شَاتِ کہ ساقت ہو گیا فقیر کا حق سورتِ شَات میں سے سورتِ شَات میں وَتَعَدَّ إِلَى الْقِيمَتِ اور وہ فقیر کا حق متعددی ہو گیا کس کی طرف قیمت کی طرف بِن نفس نفس کی وجہ سے لَا بِالْتَعْلِي لِتَعْلِي یعنی قیاد کی وجہ سے نہیں لِأَنَّهُ تَعَلَى وَعْدَ اَرْزَاقَ الْفُقَرَائِ اسی کیونکہ اللہ تعالی نے فقراء کے رزق کا وعدہ فرمایا ہے ارزاق جمعہ رزق کی کیونکہ اللہ تعالی نے فقراء کے رزقوں کا وعدہ فرمایا ہے بل ارزاق تمام العالمی بلکہ تمام عالم کے رزقوں کا وعدہ فرمایا ہے فی قول اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَمَا مِن دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور نہیں ہے زمین پر کوئی جاندار مگر اللہ ہی پر اس کا رزق ہے وَقَسَّمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ تُرُقَ الْمَعَاشِ اور تقسیم کر دیا ہر ایک کے لئے اللہ نے معاش کے طریقے گزر بسر کے طریقے اللہ نے تقسیم فرما دیئے فَآَعْتَ الْأَغْنِيَاءَ مِنَ الزَّرَاعَةِ وَالْتِجَارَةِ وَالْقَسْبِ تو عطا کیا اللہ نے مالداروں کو غنی کس کو کہتے ہیں مالدار کو کہتے ہیں فَآَعْتَ الْأَغْنِيَاءَ تو اللہ نے عطا کر دیا مالداروں کو مِنَ الزَّرَاعَةِ وَالْتِجَارَةِ وَالْقَسْبِ زَرَاعَت بھئی یہ کاشکاری سیتی باڑی وَالْتِجَارَةَ وَالْتِجَارَةَ وَالْقَسْبِ اور کمائی ثُمَّ عَوْ جَبَ مَالًا مُسَمَّنْ عَلَ الْأَغْنِيَاءِ لِنَفْسِهِ پھر اللہ نے واجب کیا مَالًا مُسَمَّنْ ایک مقررہ مال اللہ نے واجب کیا ایک مقررہ مال یعنی وہ بھیڑ بکری ہے بعض صورتوں میں دو ہیں بعض میں گائے وغیرہ ہے تفصیل آفقہ میں پڑھ چکے ہیں تو اللہ نے مقرر کیا ایک مقررہ مال عَلَ الْأَغْنِيَاءِ مَالداروں پر لِنَفْسِهِ اپنی ذات کے لئے کس کے لئے مقرر کیا اپنی ذات کے لئے اللہ نے مقرر کیا بھئی وہ کیا والے مقررہ ہے میں نے کیا تفصیل بیان کی بھیڑ بکری وہی آگے اکشارے بھی بیان کر رہے ہیں وہو شات اللہ تی اور وہ بھیڑ بکری ہے اللہ تی یأخذ اللہ تعالی اولاً فی یدیہی جس کو اللہ تعالی لے لیتے ہیں پہلے اپنے ہاتھ میں یعنی اپنے دست رحمت میں اللہ اس کو لے لیتے ہیں کما قیلہ جیسے کہا گیا ہے اَسْصَدَقَةُ تَقَعُ فِي قَفِّ الرَّحْمَان قَبْلَ اَن تَقَعَ فِي قَفِّ الفقیر کہ صدقہ جو ہے وہ رحمان کی ہتھیلی میں آتا ہے قبل اس کے کہ وہ فقیر کی ہتھیلی میں آئے بھئی صدقہ فقیر کے ہاتھ میں آنے سے پہلے رحمان کے دست رحمت میں آتا ہے یہ معنی مفہوم ہے احادیث سے اور قرآن سے یہ جو کہا گیا ہے کہ صدقہ کس کے ہاتھ میں آتا ہے پہلے رحمان کے ہاتھ میں آتا ہے پھر اس کے بعد فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے یہ معنی مفہوم ہے احادیث سے اور قرآن سے بھئی سمجھ میں آیا جیسے ایک آیت انہوں نے ذکر بھی کی کما قال تعالیٰ وَيَقْبَلُ تَوْبَتَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور وہ صدقات لیتا ہے صدقات اللہ لیتے ہیں یا فقراء کو ہم دیتے ہیں فقراء کو لیکن یہاں ہے یا خضوص صدقات اللہ صدقات لیتے ہیں معلوم ہوا فقیر کے ہاتھ میں واقع ہونے سے پہلے صدقہ کس کے حدث پر رحمت میں واقع ہوتا ہے رحمان کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ثُمَّ عَمَرَ بِعِنْجَادِ الْمَوَعِيدِ مِنْ ذَلِقَ الْمُسَمَّا انجاز کا مانا پورا کرنا مَوَعِيدِ وَعْدِهِ پھر اللہ نے حکم دیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا مِنْ ذَلِقَ الْمُسَمَّا اس مقررہ مال میں سے پھر اللہ نے ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا اس مقررہ مال میں سے بھئی تقریب سمجھ میں آ رہی ہے ان وعدوں کو پورا کر کون سے وعدے وہ جو اللہ نے رزق کے وعدے فرمائے ہیں کہ ہر چیز کا رزق میرے ذمہ ہے میں رزق دیتا ہوں ہر چیز کو تو اللہ نے ان رزق کے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا اس مقررہ مال میں سے جو اللہ نے امیر پر مقرر فرمایا وہ مقررہ مال بھیڑ بکری وغیرہ مِنْ ذَلِقَ الْمُسَمَّ الَّذِي اَخَذَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اس مقررہ مال میں سے الَّذِي اَخَذَهُ جس کو اللہ نے لیا بِقَوْلِهِ اپنے اس بِقَوْلِهِ ہاں اس کا تعلق امارہ سے ہے اللہ نے حکم دیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ذریعے بِقَوْلِهِ تَعَالَى اپنے اس قول کے ذریعے اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاقِينَ صدقات کس کے لئے ہیں فقراء اور مساقین کے لئے ہیں الْآیہ تو یہ جو اللہ نے کہا وہ صدقات فقراء اور مساقین کے لئے ہیں اس میں گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ صدقات کس کو دیں فقراء کو دیں کس لئے دیں تاکہ وہ جو میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے فقراء سے اور مساقین سے بھی وہ پورا ہو اچھا بھئی یہاں کیا آیا سُمَّا أَمَارَ بِإِنجَازِ الْمَوَاعِيدِ مِن ذَلِكَ الْمُسَمَّ الَّذِي أَخَدَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اور پھر اللہ نے حکم دیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا اس مقررہ مال میں سے اللہ اخذہو جو اللہ نے لیا ہے اپنے ہاتھ میں اس کے ذریعے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ذریعے اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاقِينِ کہ صدقات فقرار مساقین کے لئے ہیں وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اور اس قول کے ذریعے حکم دیا حدیث میں آتا ہے بھئی حضور علیہ السلام نے جہد معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو ان سے یہ بھی فرمایا خُزْحَا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّحَا إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کہ وہ صدقہ لینا ان کے مالداروں سے وَرُدَّحَا إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ اور اس کو لوٹانا ان کے فقراء پر یعنی ان کو دے دینا بھئی رُدَّ عمر ہے بھئی رَدَّ یَرُدُ دُو اور اس کو لوٹانا ان کے فقراء پر وَإِنَّمَا فَعَلَكَ ذَلِكَ اور اللہ نے اس طرح فرمایا لِأَلَّا يَتَوَحَمَ أَحَدٌ تاکہ کوئی شخص یہ وهم نہ کرے کہ ان اللہ لم يرزق الفقراء وَلَمْ يُوْفِ بِعَحْدِهِ فِي حَقِهِمْ کہ اللہ نے فقراء کو رزق نہیں دیا اور اللہ نے پورا نہیں کیا اپنے وعدے کو ان فقراء کے حق میں بل رَزَقَهُمُ الْأَغْنِيَا بلکہ ان کو تو کس نے رزق دیا مالداروں نے دیا تو یہ اللہ نے اس لیے ایسے کیا کہ اللہ نے جو واجب کیا تھا یہ پہلے گویا اللہ کے ہاتھ میں واقع ہوا اور پھر اللہ کی طرف سے ان مالداروں نے وہ خراء کو دیا بھئی تو بظاہر تو دے رہے ہیں مالدار لیکن در حقیقت دینے والے کون ہیں اللہ تعالی ہیں بھئی وَلِحَادَ قِيلَ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اِنَّ الْلَامَ فِي قَوْلِهِ کہ یہ جو اللہ آیا اللہ تعالیٰ کی قول میں لِلْفُقَرَائِ اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ اس میں جو اللہ آیا ہے یہ لام العاقبت یہ لام عاقبت ہے لا لام تملیق یہ لام تملیق نہیں ہے تو معنی کیا ہوا صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں نہیں لام عاقبت بنائیے صدقات انجامِ کار فقراء اور مساکین کے لیے ہیں اولاً یہ کس کے ہاتھ میں واقع ہوئے رحمان کے ہاتھ میں اور انجامِ کار پھر یہ کس کے ہاتھ میں آئے فقراء کے ہاتھ میں وَلِحَادَ قِيلَ اس کی وجہ سے کہا گیا ہے اِنَّ الْلَامَ فِي قَوْلِ لِلْفُقَرَاءِ لَا مِنُ الْعَاقِبَتِ کہ اللہ جو ہے اللہ کے قول الفقراء میں یہ لام عاقبت ہے لا لام تملیق یہ لام تملیق نہیں ہے مِنَ اللَّهَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَأْخُزُهَا سُمَّ يُعْتِهَا فُقَرَاءَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ کَمَا يُعْتِ الْعَغْنِيَا اَكَذَالِكُ کیونکہ اللہ تعالی وہ اس کے مالک ہوتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں ثُمَّ يُعْتِهَا فُقَرَاءَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ پھر اللہ عطا کرتے ہیں وہ صدقات فقراء کو اپنی طرف سے کَمَا يُعْتِ الْعَغْنِيَا اَكَذَالِكُ جیسے کہ اللہ مالداروں کو بھی اسی طرح دیتے ہیں مالداروں کو بھی اللہ اسی طرح دیتے ہیں مالداروں کے پاس مال آت و ذراعت کے ذریعے رہا ہے تجارت کے ذریعے بظاہر لیکن دراصل دینے والے کون ہیں اللہ تعالی ہیں بھئی وَذَالِكَ لَا يَحْتَمِلُهُ مَعَفْتِلَا فِي الْمَوَاعِيدِ اور یہ ذَالِكَ کے ذریعے اشارہ ہے اس مال مسمع کی طرف جو اللہ نے مقرر فرمایا یعنی بھیڑ بکری وغیرہ بھئی اور وہ جو بھیڑ بکری ہے لَا يَحْتَمِلُهُ لَا يَحْتَمِلُهُ کی حاظمیر آگے شرعہ میں بتلائیں گے یہ انجاز مواعید کو راجے کس کو راجے انجاز اور یہ بھیڑ بکری لَا يَحْتَمِلُهُ یہ ان وعدوں کے پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتی بھیڑ بکری کے ذریعے تو سارے وعدیں پورے نہیں ہو سکتے مَحْتِلَا فِي الْمَوَاعِدِي ساتھ باتوں کے مختلف ہونے کے بھئی اللہ نے ہر چیز کا رزق میں ہر چیز آگئی یعنی اللہ نے رزق دینے کا بادہ فرمایا معنی یہ ہے سالن بھی اللہ دیں گے روٹی بھی اللہ دیں گے لباس بھی اللہ دیں گے پھر پکانے کے لیے لکڑی وغیرہ جو چاہیے وہ بھی اللہ دیں گے ہر چیز اس کے اندر آگئی بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی وَزَالِكَ لَا يَحْتَمِلُهُ اور یہ بھیڑ بکری تو ان سارے وعدوں کو پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتی اس کے ذریعے سالن تو بن سکتا ہے روٹی تو نہیں ہو سکتی لکڑی تو نہیں ہو سکتی لباس تو نہیں ہو سکتا بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی اور اللہ نے تو سب کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو کہتے ہیں وَزَالِكَ لَا يَحْتَمِلُهُ وہ بھیڑ بکری جو ہے وہ ان وعدوں کے پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتی مَا اختلاف المواعید سات وعدوں کے مختلف ہونے کے دیکھیں خود بتلا رہے ہیں ذَالِكَ کے ذیمے نے کس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ مقررہ مال اَيْذَالِكَ الْمُسَمَّ الَّذِي هُوَ شَاتُ وہ مقررہ مال جو کہ بھیڑ بکری ہے لَا يَحْتَمِلُو مطلب میں کیا تھا لَا يَحْتَمِلُهُ ہاں ضمیر کا مجرہ بتلا دیا لَا يَحْتَمِلُو اِنجَازَ الْمَوَاعِيدِ مَا اختلافِيهَا وہ بھیڑ بکری ان وعدوں کو پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتی سات وعدوں کے مختلف ہونے کے وَقَسْرَتِيهَا اور ان کی کسرت کے فَإِنَّ الْمَوَاعِيدَ اسی کیونکہ وعدیں جو ہیں الْخُبْزُ رُوْتِي بھی ہے وَالْعِدَامُ وَالْسَالَنُ بھی ہے وَالْحَاتَبُ وَالْلَكْلِ بھی ہے وَالْلِبَاسُ وَالْلِبَاسُ بھی ہے وَالْسَالُحُ عَرْ اس جیسی چیزیں ہیں وَشَاتُ لَا تُنْفِي إِلَّا بِالْإِدْامُ اور بکری جو ہے وہ تو پورا نہیں کر سکتی مگر سالن کو ہی بیڑ بکری صرف کس کو پورا کر سکتی ہے سالن کو ہی پورا کر سکتی ہے فَقَانَ إِذْنًا قَانَہ کے اندر ہوا ضمیر ہے یاد رکھئے وہ عمر بل انجاز کو راجے ہے کس کو راجے ہے عمر بل انجاز کو کانہ کے اندر ہوا زمین اِذْنَن یہ اجازت ہے آگے آپ کی کتابوں میں کیا ہے بل استدلال ہاں میری کتاب میں بل استدلال ہے استدلال نفس نہیں استبدال ہونا چاہیے جن کی کتابوں میں استدلال ہے اس کی جگہ استبدال کر لیں کتابت کی غلطی ہے فَقَانَ اِذْنَن بِلِستِبدَالِ دَلَالَتًا تو یہ جو اللہ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا یہ حکم اِذْنَن یہ اجازت ہے بل استبدالی بدلنے کی دلالتن دلالتن یہ اجازت ہے بھئی سراحتن تو نہیں لیکن یہ جو اللہ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے ان وعدوں کو تم کیا کرو میری طرف سے پورا کرو تو یہ حکم دینا یہ دلالتن اجازت ہو گئی اس بھیڑ بکری کے بدلنے کی کہ اس کو بدل کر کیا دے سکتے ہو اس کو بدل کر قیمت بھی دے سکتے ہو کیونکہ بکری کے ذریعے تو صرف کیا پوری ہوگی صرف سالن کی ضرورت پوری ہوگی لہٰذا تم اس کے بدلے اور میں نے تو ہر چیز کا وعدہ کیا ہے تم اس کی قیمت بھی دے سکتے ہو تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنی اور ضرورتیں بھی پوری کر سکیں بھئی تو فکان ایزن بن استبدالی دلالتن تو یہ امر جو ہے یہ اجازت ہوا بدلنے کی دلالت کے طریقے پر بِعَنْ تُسْتَبْدَلَشَاتُ بِنْنَقْدَيْنِ بھائی طور کے بدلا جائے بھیڑ بکری کو بِنْنَقْدَيْنِ دو نقبیوں سے دو نقبیاں کون سی ہیں بھئی درہم و دنانیر بھئی درہم و دینار قدیم زمانے میں یہی رائش تھے بھئی درہم اور دینار اب تو روپے پیسے وغیرہ اور کرنسیاں آگئیں اب وہ بھی اسی میں داخل وہ بھی جائز نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھائی فَقَانَ اِذْنَمْ بِلِسْتِبْدَالِ دَلَالَتًا تو یہ امر دلالتًا بدلنے کی اجازت ہوا بِعَنْ تُسْتَبْدَلَشَاتُ بِنْنَقْدَيْنِ بَعِی طور کے بدل دیا جائے گھر بکری کو کس سے بدل دیا جائے نقبین یعنی درہم و دینار سے فَيَقْزِي مِنْهُمَا قُلَّ حَوَائِجِهِ تو پس وہ پورے کر لے گا ان دونوں سے اپنی ساری ضرورتیں فقیر ان دونوں کے ذریعے ہے ساری ضرورتیں پوری کر لے گا بیسوں اور نقبی کے ذریعے روٹی بھی آ جائے گی لکڑی بھی آ جائے گی لباس بھی آ جائے گا اور بساری چیزیں وَعْتُرِضَ عَلَيْهِ اور اس پر یہ اعتراض کیا گیا اعتراض یہ کریں گے کہ بھئی آپ نے امر بالانجاز کو کیا بنایا اجازت بنایا کہ بدلنے کی اجازت ہے اس نے اس پر دلالت کر دی یہ اس کو تب آپ اجازت بناتے اگر ان کو اگر ان کے رزق صرف اسی میں بند ہوتے ان کے رزق اس میں بند ہوتے یعنی صرف بھیڑ بکری ہی ان فقارہ کو ملتی تو پھر آپ کہتے کہ بھیڑ سے بکری دے تو ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی لہذا ان کی قیمت بھی دے سکتے ہو لیکن یہاں تو اللہ تعالی ان کو گندم بھی دیتے ہیں صدقہ فیتر میں اللہ عشر کے اندر ہر قسم کے دانے بھی ان کو دیتے ہیں اللہ تعالی ان کو کفارہ یمین میں لباس بھی دیتے ہیں اور بھی چیزیں اس قسم کے ان کو مل جاتی ہیں غنیمت کے خمس وغیرہ کے ذریعے بھئی تو اور چیزیں اگر نہ ہوتیں پھر تو آپ کہتے یہ اجازت ہے لیکن جب اور چیزیں موجود ہیں تو پھر اس کو اجازت بنانا صحیح نہیں ہے بھئی اعتراض سمجھ میں آیا وَعَتُ رِزَا عَلَيْهِ اور اس پر اعتراض کیا گیا بِعَنَّهُ اِنَّمَا يَقُونُ اِذْنَمْ بِهِ کہ یہ جو عمر بِالْإِنجَاز ہے یہ اجازت ہوتا استبدال کی اِذْنَمْ بِهِ اِذْنَمْ بِالْ استدلال یہ استبدال کی اجازت تب ہوتا اِذَا قَانَتْ اَرْزَاقُهُمْ مُنْحَسِرَةً عَلَيْشَاتِ جس وقت ان کے رزق بند ہوتے بیڑ بکری میں بَلْ اَعْتَاهُمُ الْحِمْتَةً مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بلکہ اللہ نے اعطا کی ہے گندم ان کو صدقاء فطر میں سے وَعَتَاهُمْ کُلَّ حُبُوبٍ مِنَ الْعُشْرِ اور اللہ نے اعطا کیا ہے ہر قسم کے دانے ان کو عُشر میں سے وَعَتَاهُمُ الْكِسْوَتَ مِنْ كَفَارَةِ الْيَمِينِ اور اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کپڑے کفارہ یمین میں سے وَعَتَاهُمُ الْأَجْنَاصَ الْأُخَرَ مِنْ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ اور اللہ نے ان کو اور جن سے عطا کی ہیں غنیمت کے خمس میں سے تو یہ تو ہر قسم کی چیزیں ان کو مل رہی ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ یہ عمر بلکی انجاز اجازت ہے اس کو آپ اجازت نہیں بنا سکتے وَعُجِبَ جَوَاب دیا گیا بِأَنَّ زَكَاطَ اللَّهَ تَخْلُوا عَنْهَا بَلَدُ مِّنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ کہ زکاة جو ہے اس سے خالی نہیں ہے کوئی ایک بھی شہر مسلمانوں کے شہروں میں سے یعنی یہ ہر جگہ دینے والے ہوتے ہیں زکاة دینے والے اس یہ فرض ان کا سوالاتی کیونکہ یہ فرض ہے نماز کی طرح فَقَانَ الْمَصْرَفُ الْأَصْلِيُّ لِلْفُقَرَائِ یہ زکاة تو مسرف اصلی فقراء کے لیے کیا ہوا زکاة کیونکہ اس کے دینے والے ہر شہر میں ہر بستی میں ہر گاؤں میں موجود ہوتے ہیں باقی چیزیں جو ذکر کی وہ اس طرح نہیں ہیں وہ ہر جگہ اور ہر وقت نہیں ہوتی بِخِلَافِ الْغَنِيمَتِ بِخِلَافِ غَنِيمَتِ اسے کیونکہ بہت کم غنیمت واقع ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان یعنی بہت کم غنیمت حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کو اسے کیونکہ جنگ یا جہاد کبھی کبار ہی ہوتا ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی وہ کبھی کبار ہی ہوگا اور پھر اس میں بھی یقینی نہیں مسلمان جیتے ہیں یا ان کو شکاست ہوتی ہے اور جیتنے کے بعد پتہ نہیں کتنا مال ملتا ہے زیادہ ملتا ہے یا کھوڑا ملتا ہے تو زکاست و غنیمت تو کبھی کبار ہی ملتی ہے وَإِن وَقَات اور اگر واقع بھی ہو جائے یعنی حاصل بھی ہو جائے فَقَلَّ مَا تُقْسَمُ عَلَى نَحْوِ الشَّرِیَةِ تو پھر بہت کم اس کو شریعت کے طریقے پر تقسیم کیا جاتا ہے شریعت کے طریقے پر بھی پھر حاصل بھی ہو جائے معلوم نہیں اس طریقے پر تقسیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس لیے کیونکہ بساقت کوئی ایک بھی نہیں ہانس ہوتا ایک بڑی لمبی مدت تک کوئی ہانس ہوتا ہی نہیں ہے آپ اپنے احوال کو بھی دیکھ لیں آپ نے بھی آج تک کبھی کبار ہی ہانس ہوئے ہو اور پھر کفارہ دیا ہو کیونکہ تو ہانس کا میوغہ عموماً کیا کرتے ہیں لوگ اپنے قسم کو پورا کرنے ہی کی کوشش کرتے ہیں وَقَدَلْ عُوشْرُ اور اسی طرح عُوشْر ہے اِذْ رُبَّمَا لَمْ يَزْرَعِ الْأَرْضَ الْعُشْرِيَةَ اَحَدٌ اس لیے کیونکہ بساقت عُشْرِ زمین کو کوئی ایک بھی نہیں کاشت کرتا عُشْرِ زمین کو کوئی ایک بھی نہیں کاشت کرتا تو عُشْر بھی بہت کم ہوا یا آج کے زمانے میں یوں کہیں کاشت بھی کرتے ہیں تو دیتے نہیں ہیں بہت کم ہوں گے عُشْر دینے والے عُشْر عموماً لوگ ادائی نہیں کرتے پرواہ ہی نہیں ہوتی یاد رکھئے عُشْر کا ہمیشہ خیال رکھنا اور لوگوں کو بھی بتائیں اپنے علاقے کے اندر جہاں جہاں آپ رہنے والے ہوں ہر ایک کو بتلائیں عموماً لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے زکاة کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ یہ بھی اسی کی طرح واجب ہے وَقَدَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ اور اسی طرح صدقہ فطر بھی ہے اِذْ رُبَّمَا لَمْ يُخْرِجْهَا اَحَدٌ اس لیے کیونکہ بساوقات اس کو کوئی نکالتا ہی نہیں ہے کوئی اداہی نہیں کرتا وَلَيْسَ لَهَا مُطَارِبٌ مِّنَ اللَّهِ اَفْلَا اور اس کے لیے نہیں ہے کوئی مطالبہ کرنے والا اللہ کی طرف سے سیرے سے ہی بھئی زکاة کا تو باقاعدہ خلیفہ کیا کرتا ہے سب سے زکاة اکٹھی کی جاتی ہے اسلامی سلطنت میں خلیفہ کیا کرتا ہے زکاة اکٹھی کرتا ہے لیکن عشر کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو جنہوں نے جو زکاة دینے سے جن لوگوں نے انکار کیا تھا آپ نے ان سے جنگ کی بھئی اور فرمایا کہ جو ایک رسی بھی زکاة کی دینے سے انکار کرے گا میں اسے جنگ کروں گا بھئی تو یہاں زکاة کے اندر خلیفہ اللہ کی طرف سے مطالبہ کرنے والا ہے جبکہ صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَلَحَ مُطَالِبُ مِّنَ اللَّهِ اَسْلَحَا اور نہیں ہے اس میں کوئی مطالبہ کرنے والا اللہ کی طرف سے سرے سے ہی فَلَمْ تَبَقَ إِلَّا زَكَاتُمْ تو پت باقی نہیں رہی مگر صرف زکاة ہی فَقَانَتْ هِيَ مَرْجِعُ قُلِّ الْحَوَائِ جِ تو زکاة ہی جو ہے وہ مرجے ہوئی تمام حاجتوں کی تمام حاجتیں اسی کی طرف لوٹیں گی لہٰذا معلوم ہوا اس کے اندر قیمت بھی دے سکتے ہیں کیونکہ حاجتیں اسی کے ذریعے پوری کرنی ہیں اور حاجتیں تو صرف بھیڑ بکری میں بند نہیں ہیں بلکہ اور بھی چیزوں کی حاجت ہے تو وہ قیمت کے ذریعے زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہوں گی یہاں تک تقریب سمجھ میں آگئی بھئی بھئی یہاں آیا ثُمَّ أَمَرَ بِإِنجَازِ الْمَوَاعِيدِ مِن ذَلِقَ الْمُسَمَّ الَّذِي أَخَدَهُ مل گیا مطن بھئی اللہ نے حکم دیا بھئی مطن سے پہلے مطن کو جوڑیں کہ یہ جو فقارہ کا حق صورت شاعت سے ساقط ہوا ہے یہ نس کی وجہ سے ہوا ہے تعلیل کی وجہ سے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام فقارہ کے رزقوں کا وعدہ فرمایا ہے پھر اللہ نے ایک مقررہ مال یعنی بھیڑ بکری وغیرہ کو واجب کیا مالداروں پر لنفسی ہی کس کے لئے اپنی ذات کے لئے واجب کیا ثُمَّ أَمَرَ بِإِنجَازِ الْمَوَاعِيدِ مِن ذَلِقَ الْمُسَمَّ پھر اللہ نے حکم دیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا اس مقررہ مال میں سے اللہ نے جو اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اوجبہ ہونا چاہیے بھئی کیا ہونا چاہیے بھئی دیکھئے وہ مقررہ مال اللہ نے جسے واجب کیا ہے تو واجب کرنے سے ہی اللہ نے لے لیا ایسا نہیں ہے اللہ نے واجب تو کیا ہے لیکن کیا صرف واجب کرنے سے ہی وہ رحمان کے ہاتھ میں واقع ہو گیا چلا گیا نہیں صرف واجب کرنے سے تو رحمان کے ہاتھ میں نہیں گیا ہاں جب وہ ادا کرنے لگا ہے جب وہ ادا کرنے لگا ہے وہ دے تو فقیر کو رہا ہے لیکن فقیر کے ہاتھ میں واقع ہونے سے پہلے وہ صدقہ کس کے ہاتھ میں چلا گیا رحمان کے ہاتھ میں اور پھر وہاں سے کس طرح منتقل ہو گیا فقیر کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں اللذی اخاذہو کے بجائے کیا مناسب ہے اللذی اوجبہو تو اللہ نے وہ جس کو واجب کیا ہے وہ مقررہ مال اس کے ذریعے ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا مانا سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا ان کی تقریر سے تو یوں معلوم ہوا کہ اللہ نے وہ مال لے لیا اور پھر حکم دیا ہے اس مال کے ذریعے اب تم کیا کرو میرے وعدوں کو پورا کرو یعنی میری طرف سے نائب بن کر کس کو دے دو فقراء کو دے دو کس کو دے دو اس سے یہی مانا سمجھ میں آیا اللہ نے لے لیا ہے وہ مقررہ مال اور پھر حکم دیا ہے کہ اس کے ذریعے کیا کرو مطن پہ نظر رکھنا پھر یہ آپ کو جو اشکال میں ذکر کر رہا ہوں اور اس کا جواب سمجھ میں آئے گا ثُمَّ آمَرَ بِعِنْجَازِ مَوَعِيدِ مِنْ ذَلِكَ الْمُسَمَّ الَّذِي أَخَذَهُ پھر اللہ نے ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا اس مقررہ مال میں سے جس کو اللہ نے لے لیا ہے جس کو اللہ نے معلوم ہو اللہ نے لے لیا ہے اور پھر ان اغنیہ کو اپنی طرف سے کیا بنا دیا ہے نائب بنا دیا ہے کہ اب اس کے ذریعے وعدے پورے کرو میری طرف سے اور یہ فقراء کو دو سورة سمجھ میں آرہی اس کا یہ معنی نکلتا ہے اور حدیث وغیرہ کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں واقع ہوتا ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ جب انسان صدقہ دینے لگتا ہے عین اس وقت وہ صدقہ سوقیر کے ہاتھ میں سے جانے سے پہلے کس کے ہاتھ میں واقع ہوتا ہے رحمان کے ہاتھ میں واقع ہوتا ہے تو یہ نائب بن کر نہیں دے رہا اللہ کی طرف سے جب دے رہا ہے جب یہ دے گا تو پہلے وہ رحمان کے ہاتھ میں گیا اور پھر وہاں سے کس طرف انتقل ہوا فقیر کے ہاتھ میں تو لہٰذا یہاں کیا ہونا چاہئے اللہ نے حکم دیا ان وعدوں کو پورا کرنے کا اس مقررہ مال میں سے جو اللہ نے کہ جو مقررہ مال میں نے تم پر واجب کیا ہے اس کے ذریعے میرے وہ وعدیں پورے کرو کس کو دو؟ فقرہ کو دو فقرہ کو دو تو چنانچہ جب وہ دیتے ہیں وہ پہلے رحمان کے ہاتھ میں گیا اور پھر رحمان کے ہاتھ سے کس طرف منتقل ہوا؟ فقیر میں تو گویا سورتاں تو امیر دے رہا ہے لیکن در حقیقت فقیر کو کون دے رہا ہے؟ الرحمان ہی دے رہے ہیں سورت سمجھ میں آگے بھئی آگے دیکھئے سبق بھئی بھئی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ قیاس کے اندر چھے چیزوں کا جاننا ضروری ہے تب ہی قیاس آپ کا خجت بنے گا آپ کو قیاس کے لغوی مانا بھی آنے چاہیے شرعی تعریف بھی اس کی آنے چاہیے شرط کا بھی پتہ ہو رکن کا بھی حکم کا بھی اور دفع کا بھی تب ہی آپ کے قیاس کے حفاظت ہو سکے گی تو لغوی تعریف بھی گزر گئی اسطلاحی تعریف بھی گزر گئی شرائط کا بیان بھی ہو گیا اب کس کا بیان آیا رکن کا تو کہتے ہیں وَرُقْنُهُ اور اس قیاس کا رکن جو ہے مَا وہ وصف ہے جُعِلَ عَلَمًا جس کو علامت بنایا گیا ہے قیاس کا رکن کیا ہے وہ وصف ہے جس کو علامت بنایا گیا ہے عَلَى حُقْمِ النَّقْسِ نَقْسِ حُکْم پر جس کو کیا بنایا گیا ہے علامت بنایا گیا ہے نَقْسِ حُکْم پر وہ وصف ہے وَهُوَ الْمَعْنَ الْجَامِعُ الْمُسَمَّعِ الَّتَن اور وہ معنی ہے رکن میں نے رکن کیا ذکر کیا وہ وصف ہے وہی بیان کریں وَهُوَ الْمَعْنَ الْجَامِعُ وہ رکن جو ہے وہ معنی جامع ہے جس کو کیا کہتے ہیں علت کہتے ہیں قیاس کا رکن یعنی علت ہے قیاس کا رکن کیا ہے تو وہ معنی جو جامع ہے جمع کرنے والا ہے کن کو جمع کرنے والا ہے اصل اور فرع کو وہ علت دونوں میں پائی جاتی ہے تو وہ علت جامع ہے اصل کو بھی اور فرع تو رکن جو ہے وہ معنی ہے وہ وصف ہے جو جامع ہے جمع کرنے والا ہے اصل اور فرع کو جس کو ہم کیا کہتے ہیں علت کہتے ہیں سمع رکن اس معنی کو اس کو رکن کیوں کہا ماتن نے کہتے ہیں ماتن نے اس کو رکن کہا لِأَنَّ مَدَارَ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ کیونکہ قیاس کا دار و مدار علت پر ہے لا يقوم القیاس إلا بھی قیاس حاصل نہیں ہو سکتا مگر اسی کے ذریعے قیاس ہو گئے کس کے ذریعے علت علت ہوگی تو ایک اصل بنے گی دوسرے فرع بنے گی اور پھر اصل کا حکم کس کی طرح منتقل ہوگا فرع علت نہیں تو پھر قیاس بھی نہیں تو قیاس کا دار و مدار کس پر ہے علت پر اس کے کو رکن قرار بیا ہے بھئی سمجھے رکن وہ جس کے ذریعے کسی چیز کا وجود ہوتا ہے جیسے بھئی نماز نماز کے ارکان کیا ہیں وہ جو اس کے فرائض ہیں قیرات ہے قیام ہے رکو ہے سجدہ ہیں یہ کیا ہیں ارکانیں فلات ہیں یہ ہیں تو نماز ہے ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا گیا تو نماز ہی نہیں تو رکن کسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے شے ہوتی ہے بھئی جسا تو یہاں بھی علت جو ہے اس کو رکن کہا کیونکہ اس پر قیاس کا دار و مدار ہے لا يقوم القیاس اللہ بھی قیاس حاصل نہیں ہوتا مگر اس ہی کہتے ہیں اور اس کو علم کہا کہ رکن قیاس کا وہ مطن پر دیکھئے بھئی یہ مطن تھا اس پر لگی لگی ہوئی آپ کی کتابوں میں یہ مطن ہے یاد رکھئے اور رکن قیاس کا وہ وصف ہے جس کو علم بنایا گیا ہو علامت بنایا گیا ہو نفس کے حکم پر بھئی اس رکن قیاس یعنی علت کو علامت کیوں کہا ماطن نے وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَسْتَمَاهُ عَلَمًا اور ماطن نے اس کو علم کہا لِأَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ امارات وَمُعَرِّفَات لِلْحُکْمِ وَعَلَامَتُنْ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ شریعت کی جو علتیں ہیں امارات وہ علامتیں ہیں وَمُعَرِّفَات اور پہچان کروانے والی ہیں لِلْحُکْمِ کس کی؟ یہ جو علتیں ہیں یہ علامتیں ہوتی ہیں اور یہ حکم کی پہچان کرواتی ہیں وَعَلَامَتُنْ عَلَيْهِ اور اس حکم پر علامت ہوتی ہیں وَالْمُوجِبُ الْحَقِيقِيُ اور اصل میں واجب کرنے والے کون ہیں حکم کو؟ بھئے دیکھئے اصل میں تو حکم کو واجب کرنے والے اللہ تعالی ہی ہیں لیکن یہ جو علت ہے یہ اس حکم کی پہچان کرواتی ہے ہمیں کیا کرواتی ہے؟ پہچان کرواتی ہے کیونکہ اللہ کی طرح سے جو ایجاب ہے وہ تو ہمیں دکھائی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اس کا ہمیں پتہ نہیں تو یہ علت ہمیں پہچان کرواتی ہے جیسے آپ نے وہاں دیکھا بھئی وہ گندم کے اندر اور پھر چاول کے اندر اب چاول کے اندر بھی سفاظ الحرام ہے برابری کے ساتھ بے کرنا پڑے گی اس کا ہمیں ویسے تو پتہ نہیں چل سکتا تھا اس حکم کا پتہ چاول میں ہمیں کس کے ذریعے چلا؟ علت کے ذریعے پتہ چلا علت نے آ کر ہمیں بتلایا کہ اللہ نے اس میں بھی برابری کے ساتھ بے کو واجب قرار دیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے؟ تو یہ علامت ہوتی ہے علم کا معنی علامت بھئی تو کہتے ہیں یہ علامت ہوتی ہے حکم پر اگرچہ موجب حقیقی جو ہیں وہ اللہ تعالی ہی ہیں وَإِنَّمَ اَخْتَلَقُوا فِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَانَ عَلَمٌ عَلَى الْحُقْمِ فِي الْفَرْحِ فَقَتْ أَن فِي الْأَصْلِ عَيْزَا اچھا یاد رکھئے پھر اس کے اندر ہمارے علماء فقہا کا اختلاف ہے فقہا کا اختلاف بھئی دیکھئے ایک قیاس کس کو کہتے ہیں اصل کے جس کا حکم ہمیں معلوم تھا ہم نے اس میں غور کیا کہ اس حکم کی علت کیا ہے پھر وہی علت ہمیں فرا کے اندر ملی تو ہم نے وہی اصل والا حکم کس کو دے دیا فرا کو دے دیا یہ ہے قیاس بھئی اب یہ علت اصل میں بھی موجود ہے اور فرا میں بھی موجود ہے اور جو حکم اس علت کی وجہ سے فرا میں لگایا گیا ہے وہی حکم اصل کے اندر بھی موجود ہے تو اس حکم کی نسبت فرا کے اندر کس کے اندر فرا میں بھئی یہ حکم کیوں وہاں تو علت کی طرف ہی نسبت کی جائے گی کیونکہ اس کے بارے میں نفس ہی نہیں ہے نفس میں کوئی چاول کا ذکر تھا نہیں چاول کا ذکر نہیں تھا لیکن آپ نے کیا حکم لگایا کہ چاول کی بیعہ بھی کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں تو وہاں بھئی حکم کا پتہ کس کے ذریعے چلا علت اس حکم کو ثابت کرنے والی کیا چیز ہے علت ہے فرا میں تو حکم کو ثابت کرنے والی علت ہی ہے اصل کے اندر حکم کو ثابت کرنے والی کیا چیز ہے تو یاد رکھئے اس میں فقہہ کا اختلاف بات کہتے ہیں اصل کے اندر حکم کو ثابت کرنے والی چیز جو ہے وہ نفس ہے کیونکہ جب نفس وہاں موجود ہے تو حکم کی نسبت نفس کی طرف کی جائے گی جو آلہ ہے نہ کہ علت کی طرف جو کہ عدنہ ہے جو اپنے قیاس سے نکالی ہے بھئی اور بعض فقہہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو اصل میں بھی حکم کی نسبت علت ہی کی طرف کی جائے گی بھئی اصل میں بھی حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی کہ اصل کا یہ حکم کیوں ہے شراب حرام کیوں ہے وہ کہتے ہیں علت ہی کی طرف نسبت کی جائے گی کیونکہ اس میں نشہ ہے بھئی اختلاف سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَإِنَّ مَقْتَلَقُوا فِي أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَمٌ عَلَى الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَقَدْ اَمْ فِي الْأَصْلِ عَيْزَى اور اختلاف کیا علماء نے اثبات کے اندر کہ وہ معناء یعنی وہ علت علم وہ علامت ہے حکم پر فِي الْفَرْعِ فَقَدْ صرف فرع کے اندر اَمْ فِي الْأَصْلِ عَيْزَى یا اصل میں بھی وہ علامت ہے وَالظاہِرُ هُوَ الْأَوَّلُ اور ظاہر کیا ہے اول ہی ہے یعنی کون سا جے کہ وہ علامت ہے حکم پر صرف فرع میں یہ ظاہر ہے بھئی کہ صرف فرع ہی میں حکم پر علامت ہے علامہ ذَحَبَ إِلَيْهِ مَشَائِخُ الْعَعْرَاقِ بِنَابَرُ اس کے جس کی طرف گئے ہیں عراقِ ہمارے مشایخ بھئی لِأَنَّ النَّقْفَ دَلِيلٌ قَقْعِيٌ اس لیے کیونکہ نص جو ہے وہ تو دلیل قطعی ہے وَإِضَافَةُ الْحُقْمِ إِلَيْهِ فِي الْأَوْلَى مِنْ اِضَافَتِهِ الْعِلَّتِ اور حکم کی نسبت اس نص کی طرف کرنا اصل کے اندر یہ اولا ہے اس حکم کی نسبت کرنے سے کس کی طرف علت سے علت کی طرف وَإِنَّمَا أُضِيفَ فِي الْفَرْعِ الْعِلَيْهَ اور یہ جو حکم کی نسبت کی گئی ہے فرا کے اندر کس کی طرف علیہ آئلال فرا میں حکم کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے علت کی طرف جو کی گئی ہے لِلْضَرُورَتِ یہ ضرورت کی وجہ سے ہے حَيْسُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ النَّسُ اس حیثیت سے کہ فرا کے اندر نص موجود نہیں ہے وَقِيلَ یہ دوسرا مذہب ذکر کیا اور کہا گیا ہے کہ اُضِيفَ حُکْمُ الْأَفْلِ وَالْفَرْعِ جَمِيعًا الْعِلَى الْعِلَّتِ کہ حکم اصل اور فرا دونوں کے حکم کی نسبت کی جائے گی علت کی طرف لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَقُنْ لَهَا تَاثِيرٌ فِي الْأَفْلِ كَيْفَ تُعَثِرُ فِي الْفَرْعِ اس لیے کیونکہ جب تک علت کی تاثیر اصل میں نہیں ہوگی تو پھر وہ فرا میں کیسے محصر ہوگی یہ دوسرا مذہب ہے یاد رکھئے پہلا مذہب اس طرف گئے ہیں مشایخِ عراق بھئی اور دوسرا مذہب جو ہے دوسرا قول اس طرف مشایخِ سمرقند اور جمہور اصولیین گئے ہیں وہ کہتے ہیں صرف فرا کے اندر حکم کی نسبت علت کی طرف نہیں کی جائے گی بلکہ اصل میں بھی حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی علت اس لیے کیونکہ اگر اصل کے اندر آپ حکم کی نسبت علت کی طرف نہیں کرتے وہاں علت مؤثر نہیں مانتے حکم کے اندر تو جب اصل کے اندر علت حکم کے اندر مؤثر نہیں ہے تو فرا کے اندر وہ کیسے مؤثر بنے گی اور حکم کو ثابت کرے گی معلومہ اصل میں بھی حکم کو کس نے ثابت کیا ہے علت ہی نے ثابت کیا جس طرح کے فرہ کے اندر مِم مَشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّفْتُ ان اوصاف میں سے جس پر نف مشتمل ہے ان اوصاف میں سے جن پر نف مشتمل ہے اَيْحَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْعَلَمِ مِم مَشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّفْتُ اَيْحَالَ كَوْنِ ذَلِكَ اس عبارت کے اشارہ نے بتلا دیا کہ یہ مِم مَشْتَمَلَا یہ کیا واقع ہو رہا ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے حال واقع ہو رہا ہے ما قبل سے یعنی اُصف وصف سے کس طرح معنی کس طرح ہوگا دیکھئے مطن مطن پر نظر رکھئے اوپر والے مطن پر پہلے نظر رکھیں اور قیاس کا رکن وہ وصف ہے جس کو علامت بنایا گیا ہو نف کے حکم پر اس حال میں کہ یہ وصف ان اوصاف میں سے ہے اشتمل علیہ النص جس پر یہ نصف مشتمل ہے یعنی یہ نصف کے اندر ہی پایا جا رہا ہے یہ وصف پھر یہ وصف یعنی نصف کے اندر جو اوصاف پایا جا رہے ہیں ان میں سے جس وصف کو ہم نے علت کس کو بنایا وصف کو بنایا نا یہ وصف نصف بھی اس وصف پر مشتمل ہے نصف کے اندر ہی یہ ذکر ہے ہاں کبھی کبھار صراحتاً ذکر ہوگا سیغے کے اعتبار سے ہی اور کبھی زمناً ذکر ہوگا اس کے اندر بھئی سورہ سمجھ میں آگئے یعنی کبھی صراحتاً نصف پر مشتمل ہوگی اور کبھی زمناً مشتمل ہوگی تو کہتے ہیں مِمَّا اشتمل علیہِ نصو اس حال میں کہ یہ وصف ان اوصاف میں سے ہو اشتمل علیہِ نصو جس پر وہ نصف مشتمل ہو اَيْحَلَقَوْنِ ذَلِقَ الْعَالَمِي اس حال میں کہ وہ علامت جو ہے مِمَّا اُن اوصاف میں سے ہے اشتمل علیہِ نصو جس پر وہ نصف مشتمل ہے امَّا بِسِغَتِن یا تو سیغے کے اعتبار سے اعتبار سے ہی مشتمل ہے یعنی سیغے کی عطبات سے وہ سب ذکر ہے نقص کے اندر اِمَّا بِسِغَتِن حَلَقَوْنِ ذَلِقَ الْعَلَمِ مِمَّشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّقصُ اِمَّا بِسِغَتِن بھئی سیغتین پر باہ ہے آپ کے نقصی طابوں میں باہ ہونی چاہیے بھئی اِمَّا بِسِغَتِن آگے اسی پر عطب ہے اِمَّا بِسِغَتِن یا تو سیغے کے اعتبار سے ہی مشتمل ہے یعنی سیغے کے اعتبار سے وہ سب ذکر ہے نقص کے اندر کشتِمالِ نقصِ رِبَا عَلَى الْقَيْلِ وَالْجِن جیسے کہ رِبَا کی نقص مشتمل تھی کیل اور جنس پر وہ نقص کے اندر ہی ذکر تھا اس کا بھئی اِمَّا بِغَيْرِ سیغَتِن یا وہ نقص مشتمل ہوگی اس وصف پر بغیر سیغے کے ہی یعنی زمناً ذکر ہوگا کشتِمالِ نَفْسِ نَحِعَن بَعِ الْآبِقِ عَنِ الْعِزِّ عَنِ الْتَسْلِيمِ بھئی یاد رکھئے آبق آبق کہتے ہیں بھاگنے والا یعنی بھگوڑا غلام آبق کسے کہتے ہیں بھگوڑا غلام بھگوڑا غلام کی بحثیں منع کیا گیا ہے بھئی حدیث میں بھگوڑا غلام کی بحثیں منع کیا گیا ہے وجہ وجہ تو حدیث میں ذکر نہیں لیکن زمناً ہے حدیث پر مشتمل ہے زمناً میں آگیا وجہ اس کی یہ کہ جہاں بے ہوتی ہے بائے اور مشتری پھر دونوں بدلین ایک دوسرے کے سپرد کرتے ہیں اور یہاں پر جو بیچنے والا ہے وہ دوسرا جب اسے کہے گا بھئی غلام تو میں نے آپ سے خرید لیا اب لاؤ میرے سپرد کرو وہ غلام اب یہ اس کے سپرد کرنے پر خادیر ہی نہیں کیونکہ غلام تو بھاگا ہوا ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو یہاں نفس اس وصف پر مشتمل ہے سیغے کے اعتبار سے نہیں بلکہ زمناً اس نفس کے اندر یہ بات موجود ہے کشت مال نفسی نہیں عن بیع العابقی جیسے کہ بھگوڑ غلام کی بیسے نہیں کی نفس مشتمل ہے علالعجز یعنی التسلیم سپرد کرنے سے عجز پار یہاں سپرد کرنے سے وہ آجز ہوگا اس لیے اسے منع کیا گیا ہے تو یہ علت اس کے اندر موجود ہے وَجَعَلَ الْفَرْعَ نَظِيرًا لَهُ بھئی وہی رکن کی تفصیل بیان ہو رہی ہے اس کی تاریخ ہو رہی ہے رکن کی کیا تاریخ تھی بھئی مطن کو پھر مطن کے ساتھ جوڑیے قیاس کا رکن وہ وصف ہے جس کو علامت بنایا گیا ہو نس کے حکم پر وَجَعَلَ الْفَرْعَ نَظِيرًا لَهُ اور وہ وصف جو ہے فرا کو نظیر بنا دے لہو کس کی وہ ایسا وصف ہو جو فرا کو اصل کی نظیر بنا دے فِي حُکْمِ ہی اس کے حکم میں تو یہ جو ہے فِي حُکْمِ ہی یاد رکھئے یہ بھی مطن ہے سبق کی طرف توجہ ہے بھئی وَجَعَلَ الْفَرْعَ نَظِيرًا لَهُ اور وہ وصف جو ہے جس کو علامت بنایا گیا ہے نس کے حکم پر وہ وصف جَعَلَ الْفَرْعَ نَظِيرًا لَهُ وہ کیا کرے فرا کو اصل کی نظیر بنا دے فِي حُکْمِ ہی اے فِي حُکْمِ نَفْسِ کس کے اندر نس کے حکم کے اندر فرا کو بھی اصل کی نظیر بنا دے میں نے بتلایا یہ فِي حُکْمِ ہی یہ بھی مطن ہے بھئی مطن لِوَجُودِ ہی بَوَجَهِ اس مَعْنَا کے پائے جانے کے حاضر امیر کس کو راجے اس مَعْنَا کو بھئی جس کے تفصیل بیان ہو رہی ہے بَوَجَهِ اس مَعْنَا کے پائے جانے کے فِي هِي اَيْفِي الْفَرْعِ کس کے اندر فرا کے اندر وَجَادُ بَرَمْتَن بے نظر رکھئے بھئی چاستوبل کے پوری تاریخ دیکھئے قیاس کے رکن بیان ہو رہا ہے وَرُقْنُهُ اور قیاس کا رکن مَا وہ وَصَفْهَي جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُکْمِ النَّسِ جس کو نس کے حکم پر علامت بنایا گیا ہو وَجَعْلَ الْفَرْعَ نَظِيرًا لَهُ اور وہ وَصَفْ جو فرا کو اصل کی نظیر بنا دے فِي حُکْمِ ہی نس کے حکم میں لیوجود ہی فی ہی بَوَجَهِ اپنے پائے جانے کے فرا کے اندر بَوَجَهِ فرا کے اندر اپنے پائے جانے کے کیونکہ یہ فرا میں پایا جاتا ہے اس لیے یہ فرا کو کیا کر دیتا ہے اصل کی نظیر بنا دیتا ہے حکم کے اندر بھئی اے وَجُودِ ذَلِقَلْ مَعْنَ مطلع میں کیا ہے لِوَجُودِ ہی شارے کیا بتلا رہے ہیں وَجُودِ ذَلِقَلْ مَعْنَ حَاظْمِیر عثمانہ کو راجے ہے مطلع میں ایسا فِي ہی شارہ میں کہہ رہے ہیں فِي الفرعی حَاظْمِیر کس کو راجے فرا کو بوجہ اس مانا کے پائے جانے کے فرا کے اندر یعنی وہ مانا فرا کو اصل کی نظیر بنا دیتا ہے اس لیے کیونکہ وہ مانا خود کس کے اندر پایا جا رہا ہے فرا کے اندر بھی پایا جا رہا ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا تھا اصل کے اندر تو اس کو حکم کی علامت بنایا گیا تھا اور یہی وَسَبْ پھر فرا کو کیا کر دیتا ہے اصل کی نظیر بنا دیتا ہے تاریخ سمجھ میں آگئی رکن کی رکن وہ وصف ہے جس کو اصل میں حکم کی علامت بنایا گیا ہے اور وہ وصف جو فرہ کو اصل کی نظیر بنا دیتا ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ خود کس کے اندر پایا جاتا ہے فرہ کے اندر پایا جاتا ہے تو اس فرہ کو اصل کی طرح بنا دیتا ہے وَيُفْحَمُ مِنْحَاهُنَا اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی یہ بات مفہوم ہوئی اَنَّ اَرْكَانَ الْقِيَاسِ اَرْبَعَاتٌ کہ ارکان قیاس چار ہیں قیاس کے ارکان کتنے ہیں چار یہ چار چیزیں ہوں گی تو قیاس ہوگا ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائے گئے تو قیاس نہیں ہو سکتا وہ چار کیا ہیں الْأَفْلُ وَالْفَرْعُ وَالْعِلَّةُ وَالْحُکْمُ اصل ہے ایک فرہ ہے علت ہے اور حکم ہے وہ جو اصل کا حکم ہے اس کی بات ہو رہی ہے یاد رکھنا یہ چوتی چیز جو ہے حکم سے کونسا حکم مراد ہے جو اصل میں پائے جا رہا ہے فرہ والا حکم نہیں فرہ والا حکم تو قیاس کا نتیجہ ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو ارکان قیاس کتنی چیزیں ہیں چار اصل فرہ علت اور وہ جو اصل کا حکم ہے بھئی ماتن نے تو کہا تھا وَالرُقْنُهُ مفرد کا لفظ لے کر آئے اور کس کو قرار دیا مَا جُعِلَ عَلَمًا وہ وصف ہے جس کو علامت بنایا گیا ہے یعنی وہ علت ہے یعنی وہ علت ہے تو انہوں نے تو صرف علت ذکر کی کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ اصلُ الرُقْنِهُ وَالْعِلَّةُ اگرچہ اصل رکن وہ علت ہی ہے بھئی یہ علت ہوگی تو ایک چیز اصل بنے گی دوسری فرہ بنے گی اور حکم متعدی ہوگا سورة سمجھ میں آگئی تو اصل رکن کیا ہے علت ہی ہے بھئی اس لئے انہوں نے اصل رکن کو ذکر کیا ورنہ در حقیقت کتنے ارکان ہیں چار ارکان ہیں قیاس کے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی قیاس کا رکن کیا بیان ہوا رکنوہو ما رکنوہو قیاس کا رکن وہ وَصَف ہے وَصَف ہے بھئی معنی کو اور واضح کرنے کے لئے وَصَف کی جگہ آپ علت کا لفتی لیں کیا لیں قیاس کا رکن وہ علت ہے جس کو نس کے حکم کی علامت بنایا گیا ہے اور یہ علت جو ہے یہ فرہ کو اصل کی نظیر بنا دیتی ہے اس لیے کیونکہ یہ خود اس فرہ میں بائی جاتی ہے تو اس لیے فرہ کو بھی اصل کی نظیر بنا دیتی ہے اچھا بھئی سبق کا خلاصہ پھر سن لیجئے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ سبق کے شروع میں سب سے پہلے مصنف نے ایک اعتراض کا جواب دیا اعتراض یہ ہوتا تھا احناف پر کہ اے احناف آپ نے قیاس کی شرائط میں چوتھی شرط یہ ذکر کی کہ تعلیل کی وجہ سے یعنی قیاس کی وجہ سے اصل کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے اور آپ نے تعلیل کی اور اس تعلیل کی وجہ سے اصل کے حکم میں تبدیلی آگئی کہ حدیث میں آیا ہے فی خمس من العبلی شات ان پانچ ہونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری واجب ہے بطور زکاة کے آپ نے اس کی تعلیل کی علت نکالی اور بتلایا کہ اس سے جو بھیڑ بکری ہے اس کے ذریعے فقیر کی حاجت پوری ہوگی اس لیے اس کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور جب اس بھیڑ بکری کے ذریعے چونکہ فقیر کی حاجت پوری ہوتی ہے تو ہر وہ چیز دینا جائز ہے جس کے ذریعے فقیر کی حاجت پوری ہو اور قیمت بھی اسی طرح ہے لہذا صرف بھیڑ بکری دینا واجب نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں تو آپ نے وہ جو شاد کی قید تھی حدیث میں تو صرف شاد کا ذکر تھا کہ وہ دے سکتے ہیں آپ نے تعلیل کے ذریعے اس قید کو باطل کر دیا جواب دیا مصنف نے کہ بھئی یہ ہم نے تعلیل کی وجہ سے اس قید کو باطل نہیں کیا بلکہ اس قید کو باطل کرنے پر نص نے ہی تلالت کی اور وہ اس طریقے پر کہ اللہ تعالی نے سب لوگوں سب کے رزق کا وعدہ فرمایا ہے تو فقراء کے بھی رزق کا اس میں وعدہ آگیا اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اللہ ہی کے ذمہ ہے اس کا رزق تو اللہ نے ہر ایک کے رزق کا وعدہ فرما لیا اس میں اغنیہ بھی آگئے اس میں فقراء بھی آگئے اغنیہ کو تو رزق کے لیے اسباب اللہ نے تجارت، ذرات وغیرہ نصیب فرما دیے جبکہ فقراء کے لیے جبکہ فقراء کے لیے اللہ تعالی نے اغنیہ کے مال کے اندر ایک مقررہ حصہ مقرر فرما دیا اپنے لیے وہ حصہ اللہ نے اولاً اپنے لیے مقرر فرمایا اور پھر حکم دیا کہ میرے ان رزق کے وعدوں کو پورا کرو یعنی فقراء مساکین کو یہ رزق دے دو یہ مال دے دو سمجھ میں آیا بھئی اللہ نے حکم دیا انما صدقات للفقراء والمساکین کے ذریعے تو اللہ نے اپنے لیے حصہ مقرر فرمایا اور پھر اس حصے کے ذریعے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فقراء کو امیروں نے مال دیا ہے اللہ نے نہیں دیا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو دراصل یہ بظاہر بے تو مالدار رہے ہیں لیکن در حقیقت دینے والے کون ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی چنانچہ اسی لیے روایات سے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ جو ہے فقیر کے ہاتھ میں واقع ہونے سے پہلے رحمان کے ہاتھ میں واقع ہوتا ہے تو اللہ نے اس مال کے ذریعے ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا اور یہ بھیڑ اور بکری جو ہے یہ جو مقررہ مال ہے یہ تو ان سب وعدوں کو پورا کرنے کا استعمال نہیں رکھتا کیونکہ اس بھیڑی یا بکری کے ذریعے تو صرف سالن کی ضرورت پوری ہوگی حالانکہ رزق کے وعدے کے اندر روٹی کا بھی وعدہ ہے سالن کا بھی وعدہ ہے لکڑی کا بھی وعدہ ہے لباس کا بھی وعدہ ہے ساری ضروریات کے وعدے ہیں تو لہٰذا جب اس کے ذریعے پورے نہیں ہو سکتے تو یہ جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان فقاراں میرے ان وعدوں کو پورا کرو اس مال کے ذریعے کس کے ذریعے تو اس مال کے ذریعے میرے وعدوں کو پورا کرو تو یہ حکم دینا اس حکم دینے نے اس حکم نے دلالت کر دی اس بات پر کہ بھیڑ بکری کے بجائے ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اس نے دلالت کر دی اس بھیڑ بکری کو قیمت کے ساتھ بدل جا سکتا ہے بھئی یہاں تک تقریر سمجھ میں آگئی بھئی اس پر پھر اشکال ذکر ہوا تھا کہ یہ تو آپ اس صورت میں دلالت بناتے اگر فقارا کا رزق صرف اس بھیڑ بکری میں بند ہوتا ان کے تو رزق کے اور بھی صورتیں اللہ نے بنائی ہیں بھئی ان کو صدقہ فطر کے ذریعے بھی چیزیں مل جاتی ہیں ان کو کفارہ یمین کے اندر بھی چیزیں مل جاتی ہیں ان کو غنیمت کے اندر بھی چیزیں مل جاتی ہیں ان کو عشر کے ذریعے بھی چیزیں مل جاتی ہیں تو باقی ضرورتیں ان سے بھی تو پوری ہو سکتی تھیں لہذا آپ کا اس عمر بالانجاز کو دلالت بنانا استبدال پر یہ صحیح نہیں تو جواب دیا اس کا مصنف نے تفصیلا کہ بھئی اصل فقیل کی جو حاجتیں پوری ہیں ہوں گی وہ زکاة کے ذریعے ہی ہوں گی باقی چیزیں بہت کم ہیں بھئی زکاة کے مقابلے میں زکاة دینے والے تو ہر بستی ہر گاؤں میں موجود ہیں تو ساری ضرورتیں اسی کے ذریعے در اصل پوری ہوں گی اور جب اسی کے ذریعے پوری ہونی ہے تو پھر صرف بھیڑ بکری سے تو سالن کی ضرورتیں پوری ہوگی باقی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی لہٰذا جب یہ حکم اللہ نے دی دی ان وعدوں کو پورا کرو یہ مال فقراء کا دو تو اس میں اجازت آگئی کہ اس کی قیمت بھی عدا پی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی باقی ضرورتوں کو بھی پورا کر لیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تو اس کے بعد قیاد کے رکن کی تاریخ یعنی قیاد کا رکن کیا چیز ہے وہ علت ہے تو بتلایا علت ایک وصف ہوتا ہے تو بتلایا رکن قیاد کا وہ وصف ہے جو نس کے حکم پر علامت بوا کرتا ہے اس حال میں کہ نس اس وصف پر مشتمل ہوتی ہے نس کے اندر ہی وہ ذکر ہوتا ہے کبھی صراحتا کبھی زمنا اور یہ جو علت ہوتی ہے یہ اس فرہ کو اصل کی نظیر بنا دیتی ہے اس نس کے حکم کے اندر بوجہ خود اس فرہ کے اندر پائے جانے کے کیونکہ یہ علت کس میں موجود ہوتی ہے فرہ میں تو مثلا بھئی شراب ہے شراب کا حکم کیا ہے حرام ہے اور علت اس کی کیا ہے نشہ ہے تو یہ جو نشہ کے علت ہے شراب کے اندر یہ نشہ یہ علامت ہے اس کے حرام ہونے کی یہ حکم کیا ہے حرام ہونا تو یہ حرام ہونے کی علامت ہے بھئی اس نشہ کو اس حکم یعنی حرام ہونے پر علامت بنایا گیا ہے بھئی علامت کی جیسے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے اسی طرح اس نشہ کے ذریعے بھی کس کا پتہ چل رہا ہے اس کے حرامت کا پتہ چل رہا ہے یہ اس پر علامت ہے بھئی اس حکم پر اور یہ نشہ کے نشہ اس حال میں کے نشہ اس وصف پر مشتمل ہوتی ہے اس کے اندر کبھی سیغے کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے یہ وصف اور کبھی بغیر سیغے کے زمناً وصف اس کے اندر ہوتا ہے اور یہ وصف جو ہے یہ پراہ کو اصل کی نظیر بنا دیتا ہے جیسے یہی وصف ہمیں نشہ کا بھنک کے اندر ملا تو اس پر بھی ہم نے کیا حکم لگا دیا حرام ہونے کا تو دیکھو اس علت نے اس وصف نے یعنی نشہ آبر ہونے نے اس نے فراہ کو کس کے مثل بنا دیا افل یعنی شراب کے مثل بنا دیا کس چیز کے اندر حرام ہونے کے اندر کہ وہ حکم اب اس پر بھی آ گیا یہ حرام ہونے کا حکم بھنک پر کیوں لگایا گیا نشہ آبر ہونے کی وجہ سے تو دیکھو یہ نشہ آبر ہونا یہ اس علت نے اس بھنگ یعنی فراہ کو بھی اصل یعنی شراب کی نظیر بنا دیا کیونکہ یہ اس فراہ کے اندر پائی جا رہی ہے تو یہ یہ ساری تعریف ہی اس رکن کی کیا تعریف ہی رکن کی کہ رکن وہ وصف ہوتا ہے یعنی وہ علت ہوتی ہے جس کو نشہ کے حکم پر علامت بنایا گیا ہوتا ہے نشہ اس پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ علت فراہ کو اصل کی نظیر بنا دیتی ہے اس اصل کے حکم کے اندر اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ علت اس فراہ کے اندر پائی جاتی ہے یہ ساری کیا تاریف کی بھئی تاریف کی تو لہٰذا اس علت کو رکن بھی کہا اور علامت بھی کہا علامت کیوں کہا یہ تو میں نے بیان کر دیا کیونکہ یہ علامت ہے جیسے علامت کے یہ چیز کا پتہ چلتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے تو یہ جو شرعی علتیں ہیں یہ بھی پہچان کرواتی ہیں شرعی احکام کی بھئی سمجھ میں اصل میں تو حکم دینے والے چیز واجب کرنے والے وہ اللہ تعالی ہیں یہاں پر جیسے حرام کرنے والے اللہ تعالی ہیں لیکن پہچان ہمیں کس کے ذریعے ہوئی ہے اس علت کے ذریعے تو اس لیے اس کو علامت کہتے ہیں اور اس کو رکن بھی کہا ماتن نے بھئی رکن قیاس قرار دیا رکن اس لیے کہ رکن وہ چیز ہے جس پر کسی چیز کا دارومدار ہو رکن ہے تو وہ چیز ہے رکن نہیں تو وہ چیز بھی نہیں تو جیسے نماز کے ارکان میں نے ذکر کیا رکو ہے سجدہ ہے قیام ہے جو فرائض ہے یہ نماز کے ارکان ہے رکن ہے تو چیز ہے رکن نہیں تو چیز بھی نہیں یہ ارکان فلات ہیں تو نماز ہے ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی بھئی اس لئے اس کو رکن بھی کہا کیونکہ اس پر قیاس کا دارومدار ہے یہ ہوگی علت تو پھر ایک اصل بنے گی دوسری فرہ بنے گی اور پھر حکم متعدی ہوگا فرہ کی دارومدار ہی اس پر ہے اس کو رکن کہا پھر بیش میں درمیان میں یہ بھی ذکر کیا کہ یہ حکم ایک حکم ہے اصل کے اندر ایک حکم ہے فرہ کے اندر فرہ کے اندر جو حکم ہے اس کی نسبت طور علت کی طرف کی جائے گی بل اتفاق کس کی طرف اگر کوئی پوچھے بھانگ حرام کیوں آپ فوراں کیا کہیں گے کیونکہ وہ نشہ آور ہے وہ کیا ہے فرہ کے اندر تو حکم کی نسبت علت ہی کی طرف کی جاتی ہے وجہ اس کی یہ کہ فرہ کے اندر نس نہیں ہے جب کہ اصل کے اندر تو نس بھی ہے اور اصل کے اندر تو علت بھی ہے تو اب اصل میں حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی کہا جائے شراب حرام ہے تو کیا کہیں گے نس کی وجہ سے حرام ہے یا کہیں گے نشے کی وجہ سے حرام ہے کس کی طرف نسبت کریں گے تو بتلایا کہ اس میں ہمارے فقہہ کا اختلاف ہے بات کہتے ہیں کہ نس کی طرف نسبت کریں جب کہا جائے شراب حرام ہے کیوں حرام ہے تو کیا کہیں گے نس کی وجہ سے اللہ نے نس میں آیا ہے اس کے حرام ہونے کا زکار جو نس قوی ہے اور جو علت ہے وہ قیاس کے نکالی وہ ضعیف ہے تو قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف کی طرف نسبت کرنے کی ضرورت نہیں جب کہ دوسرا گروہ فقہہ کا اور جمہور رسولیین کا وہ کہتے ہیں کہ اصل کے اندر بھی حکم کی نسبت علت کی طرف کی جائے گی شراب حرام ہے کیوں حرام ہے کیونکہ جب اصل کے اندر علت مؤثر نہیں تو پھر فرہ میں وہ کیسے اپنا اثر دکھائے گی لہذا ضروری ہوا کہ اصل کے اندر بھی حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے جیسے کہ فرہ کے اندر حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد شارح نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اس پوری بحث سے آپ کو پتا چل گیا کہ ارکان قیاس جو ہیں وہ چار ہیں اصل فرہ علت اور حکم حکم سے کونسا حکم مراد میں نے بتلایا اصل کا حکم فرہ کا حکم نہیں کیونکہ فرہ کا حکم تو قیاس کا نتیجہ ہے تو لہذا قیاس کے ترکان چار ہیں اصل فرہ علت اور اصل کا حکم لیکن مصنف نے رکن صرف علت کو کہا وجہ یہ کہ وہ اصل علت ہے وہ اصل رکن ہے وہ اصل دارومدار ہی اس پر ہے علت ہوگی تو ایک اصل بنے گی پھر ایک دوسری چیز فرہ بنے گی اور پھر وہ اصل والا حکم متعدی ہوگا کس کی طرح فرہ کی طرح تو یہ چونکہ اصل رکن ہے اس لئے اس کو ذکر کیا انہوں نے مثل میں بھئی چلئے بس اللہ عالم بحقیقت الکلام